بسم اللہ الرحمن الرحیم حجت ابن حسان صلواتك علیه وعلا بوئه في هذه الصاعة وفي كله الصاعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو اردکا تمعا وتمتعہو فی آطمیلا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد وعجل فرجہم ستائیس رجب المرجب کی عید آپ تمام مومنین کو مبارک ہو عمال مغربین کے بعد اب کچھ دیرواد ہوں گے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جیشن کے حوالے سے کچھ گزارشات ارس کر دوں وہ یہ کہ گزشتہ ایک یا دو سال سے یہ سوال کافی سوشل میڈیا میں گردش بھی کرتا رہا بالخصوص مومنین کے درمیان کے شب ستائیس رجب المرجب کونسی عید ہے عید مبعث ہے یا عید مراج ہے تو مراج کب ہوئی تھی اور مراج کا ڈیوریشن کیا تھا اس کی تاریخ کیا تھی اس کے حوالے سے میں چند گزارشات ارس کروں گا جس میں سے قول خود شب ستائیس رجب المرجب کا بھی ہے اسے انکار نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اخوال ہیں پہلا تو یہ کہ جو مراج کا واقعہ ہے وہ ہے مسلمات میں سے اس کے ذکر قرآن کریم میں کہ پاک ہے وہ پروردگار جو لے گئے اپنے عبد کو مسجد الحرام سے انتہائی نمتہ سجود تک تاکہ وہ لنوریہ من آیاتنا تاکہ وہ اپنی نشانیاں دکھلا دے اپنے عبد کو سورہ ون نجم میں ذکر موجود ہے جو دو کمان اور اس سے کم کا فاصلہ ہے اس کا ذکر سور نجم میں موجود ہے وہ قریب ہوئے اور چکے اور اتنا قریب ہوئے کہ دو کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا تو اس نے اپنے بندے کی طرف ایک خاص وحی کی پس ایک وحی کی جو زیاد میں اختلاف ہے میراج کے حوالے سے اصل واقعے میں کوئی اختلاف نہیں ہے جو زیاد میں اختلاف ہے یہ کب واقعہ پیش آیا میراج جسمانی تھی یا روحانی تھی البتہ یہ کہ مذہب تشیعہ کا اس بات پر بھی مسلم اتفاق ہے کہ میراج جسمانی ہی تھی اس وقت اس کو ثابت کرنے کے لیے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے فقط میں اشارہ کر رہا ہوں میراج حجرت کے دسویں سال ہوئی ہے معذرت بعصد کے بعصد کا مطلب ہے کہ جب حضور مبعوض برحسالت ہوگا اعلان نبوت فرما دی ہے جو کل کا دن ہے ستائیس رجع المرجب یہ اب یکم بحصد ہے اس کے دس سال بعد ہوئی ہے یا گیارہ سال بعد ہوئی ہے یا بارہ سال بعد ہوئی ہے تیرہ سال میں حضور نے حجرت کر لی مکہ سے مدینہ تو یا دس میں سال ہے بیست کے یا گیارہ سال ہے یا بارہ میں سال ہے اور کب ہوئی ہے میراج یہاں شب سترہ ربیل اول کا قول بھی ہے شب سترہ ربیل اول حضور کیامد کی شب بھی ہے اور میراج کی شب بھی ہے شب ستائیس رجع کا قول بھی ہے جو برادر حلی سنت میں زیادہ معروف ہے شب سترہ رمضان بھی ہے ایک قول مولا فتولا کاشانین ہے مجرمن حج السادقین میں لکھا ہے کہ شوال اور ربیل ثانی کی بھی تاریخ ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ خود صادق آل محمد نے فرمایا کہ اور جن نبی میں اتم و عشرین مر رہا حضور کو ایک سو بیس میراج نصیب ہوئی ہیں ایک میراج نہیں ہے وہ جو عرش سے فرش پر زندگی گزارنے آئے ہیں وہ تو ہی نوری مخلوق تو اصل وہ جو ان کی نورانیت ہے ان کی ساری زندگی میراج ہی میراج ہے اکمل کے سلوات پیدے محمد و آل محمد قرم اللہم صل على محمد و آل محمد تو ایک سو بیس میراج ہے حضور کی اور یہاں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حجرت سے پہلے ایک ہے جو میں نے کہا کہ دسویں بیسد یا گیارویں بیسد یا بارویں بیسد اور پھر حجرت ہو گئی اور حجرت کے بعد ایک سو انیس ہے اچھا حجرت کے بعد رسول اللہ مدینہ میں کتنا رہے ہیں دس سال دس سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں ایک سو بیس مہینے ایک سو بیس مہینوں میں ایک سو انیس مرتبہ میراج ہے یعنی ایوریڈ کیا جائے تو ہر مہینے ایک میراج ہے اب عظمت سرکار خطی مرتبت کا وندازہ لگائیے گا اور اسی خاطر ہے کہ میراج کی روایتوں میں اختلاف بھی بہت زیادہ ہے مثال کے طور پر خود پہلے یہ اختلاف یہ ہے کہ میراج کہاں سے ہوئی حضور کس مقام سے تشریف لے گئے تو انہیں آپ قرآن میں تو بہت واضح ہے کہ مل المسجد الحرام مسجد حرام سے میراج ہوئی تو بے اختلاف کیوں اس لیے کہ مسجد الحرام کا احاطہ جو اہل مکہ تھے وہ بہت وسیع سمجھتے تھے حرم کا احاطہ تب وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں سے میراج نصیب ہوئی زیادہ صحیح قول جو پہلی میراج کے بارے میں ہے وہ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے بلکل ساتھی یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً دس قدموں کے فاصلے پر حضرت امہ ہانی کا گھر تھا جو حضرت ابو طالب کی بیٹی ہے ابو طالب کی بیٹی کے یہاں سے حضور میراج پہ تشریف لے گئے دعوت اسزول اشیرہ پہلی دعوت ہوئی ابو طالب کے گھر میں پہلی میراج ہوئی ابو طالب کی بیٹی کے گھر میں عظمت ابو طالب علیہ السلام کا اندازہ لگائی ہے اور حضور وہیں پر واپس آئے اچھا یہ میراج کی ڈیوریشن کتنی تھی یہ شاعروں کے کلام میں تو آپ کو کسا سے ملے گا کہ مثلا وہ کنڈی ہل رہی تھی اور حضور فوراں واپس آگئے احادیث میں کبس کا میں نے اسے نہیں دیکھا اور بظاہر موجود بھی نہیں ہے لیکن اتنا ہے کہ ایک شب سے کم ہی کی مدت ہے امام کی حدیث ہے سادیخال محمد کی تفسیر عیاشی میں موجود ہے کہ حضور جب میراج پر جانے لگے تو عشاء کی نماز مکہ میں پڑھی میراج پہ گئے اور پھر اسی رات فجر کی نماز پھر مکہ میں پڑھی یہ امام کی حدیث ہے بعض علماء اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دو سے تین گھنٹے کی یہ مدت ہو کہ عشاء کی نماز پڑھ کر حضور میراج پہ تشریف لے گئے واپس آیا اور فجر کی نماز دوبارہ مکہ میں پڑھی اللہ اکبر ایک لطیف بات اور ہے جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علیہ محمد محمد کہ حضور کو ایک سو بیس میراجے ہوئیں تو یہ کتاب الخصال میں شیخ صدوق نے لکھا ہے کتاب الخصال کی بک کا جو سٹائل ہے وہ یہ ہے کہ جس حدیث میں ایک کا عدد آیا ہو کسی بھی بارے میں اس کو ایک ساتھ جمع کیا پھر دو کا عدد آیا ہو تو پھر ایک ساتھ جمع کیا تین کا عدد تو ایک ساتھ جمع کیا مثلا سورہ یاسین پڑھنے والے کے لیے دس عجر و ثواب ہے تو اس کو دس کے چپٹر میں لکھا تو انہوں نے ایک سو بیس کا چپٹر لکھا ہے اس میں اس حدیث کو لکھا ہے کہ حضور کو ایک سو بیس میراج نظیم میں اور اس میں آگے فرمایا ہر میراج پر ایک سو بیس کی ایک سو بیس میراج میں سے ہر میراج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو علی جب نبی طالب کی ولایت کی وسیعت اور نصیحت کی سبحان اللہ سبحان اللہ ہر اس فریضے سے زیادہ کہ جو میراج پر پہنچایا ایک سو بیس کی ایک سو بیس میراجوں میں سب سے زیادہ وسیعت اور نصیحت علی ابن ابی طالب کی ولایت کی یہ حدیث امام ہے سبحان اللہ اللہم صل على محمد کوئی آج کل کے زمانے کا مومن ہوتا تو شاید کہہ دیتا کہ ایک دفعہ جب بیان ہو گئے فضیلت بار بار بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے ایک سو بیس مرتبہ ہمارا کیوں ذہن بار بار اسی کو سنوایا جا رہا ہے زبردستی تو وہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب کو میراج پر بلا کر ایک سو بیس مرتبہ مولا علی کی ولایت ہی سنائیں سب سے زیادہ باقی فرائض بھی سنائیں لیکن کہا کہ ہر مرتبہ مولا علی کی ولایت سب سے زیادہ سنائیں پیغمبر کا سفر مکہ سے شروع ہوا پھر مدینہ میں حضور نے میراج پر جاتے ہوئے مدینہ میں نماز پڑھی مسجدِ کوفہ میں نماز پڑھی تورِ سینہ پر نماز پڑھی بیتِ لحم پہ نماز پڑھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گا ہے پھر مسجدِ اقصہ میں نماز پڑھی اور مسجد اقصہ سے پھر آسمانوں کا زبر شروع کیا یہ کتنے سٹوپ ہو گئے مدینہ مسجدِ کوفہ تورِ سینہ بیتِ لحم مسجدِ اقصہ اور پھر آسمان جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا اور فرشتِ جوگ در جوگ آتے رہے حضر کے پاس روایت میں ہے کہ باقاعدہ مسکراتے ہو اور ہستے وے چہروں کے ساتھ حضور کی خدمت پہ پہنچے اور حضور کو سلام پیش کیا پہلے ہی آسمان پر ملک الموت سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پر حضرتِ یحیى اور حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تیسے آسمان پر حضرتِ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پانچویں آسمان پر حضرت حارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پر جب پہنچے تو پھر جبریل نے کہا کہ اگر انگوشت پور کے برابر بھی آگے بڑھو تو یا رسول اللہ اب میں چل کر ہلاک ہو جاؤں گا یہ میری آخری منزل ہے اب آپ خود تشریف لے جائیے اور حضور پہنچے صدرت المنتحہ سے آگے یہ میراج کا ایک ایک لفظ میں سفر تھا جو میں نے آپ سے پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان سنا دیا ان انبیاء سے ملاقات ہو کر جب صدرت المنتحہ سے آگے پہنچے تو لہجہ علیہ السلام میں اللہ نے کلام کیا اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ حبیب میں نے جب آپ کے دل کا مشاہدہ کیا تو آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبوب ہستی علیہ السلام کو پایا لہذا میں چاہتا تھا کہ اس لہجے میں اس سوت میں آپ سے کلام کروں جو آپ کے لئے سب سے زیادہ آشنا ہو اور آپ کے لئے محبوب آواز ہو تاکہ انسیت باقی رہے توصیف محمد کی اتحریر کہاں تک ناجیس کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک کہ جبریل کے پر جلنے کا امکاہ ہے جہاں تک نعلین محمد کی رسائی ہے وہاں تک اب اس سے جو آگے ہیں وہ پردے میں نہاں ہیں لہجہ ہے جو حیدر کا تو خالق کی زباں ہیں یو علی وہاں گفتگو ہوئی حلال و حرام کے بارے میں فرائس کے بارے میں بہت سی اخلاقیات کے بارے میں حضور نے جنت و جہنم کے ایک دروازے کو دیکھا اس میں آپ کے سامنے ایک پوری مجلز پڑھ چکا ہوں بلکہ دو مشاہد مجالز پڑھ چکا ہوں کہ جہاں حضور نے جنت کے ہز دروازے پر کیا لکھا ہوا دیکھا پہلے دروازے پر کیا لکھا ہوا تھا دوسرے دروازے پر کیا لکھا تھا جنت کے آنٹ دروازیں جہنم کے ساتھ دروازیں اور ان سب کا مشاہدہ کرنے کے بعد اب اس میں اختلاف روایات اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شاید مختلف روایات مختلف میراجوں کی ہوں کہ جہاں کہ ایک گفتگو ہوئی دوسری میراجوں کا اور گفتگو ہوئی ظاہر ہے جب تقریباً اگر ایک سو بیس میراج ہیں اس روایت کو طبق اس روایت گفتگو کی جائے تو پھر بہت سے مقام پر بہت سے موقعوں پر بہت سے الگ الگ گفتگو ہیں جب حضور واپس پلٹے پہلی میراج کی بات کر رہا ہوں اور حضرت امہانی کو بھی بتلایا تو یہ بات فوراً قریش میں پھیل گئی کہ محمد نے دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے تقزیب کی فوراً انہوں نے کہا کہ ممکن ہی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو حضور نے کہا کہ میں نے بیت المقدس پہ مسجر اقصہ پہ نماز پڑھی تھی اور وہاں سے میں آسمانوں پر گیا ہوں آج کا تو زمانہ ہے نہیں کہ آپ نے چاہے مثال کے طور پر افریقہ کا کوئی شہر نہ دیکھا لیکن آپ گوگل کریں گے تو آپ کے سامنے اس کی تصویر آ جائے گی اس زمانے میں بات ہے تو بیت المقدس دیکھا کہ اس نے تو دو یا چار لوگ تھے قریش میں سے جنہوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا اس مسجد کو انہوں نے کہا کہ اے محمد بتلاو کہ وہ مسجد کیسی ہے اس کی امارت کیسی ہے اس کا نقشہ کیسا ہے اور حضور نے بتلانا شروع کیا اور وہ ہم کچھ بدندان تھے کہ یہ محمد کے جو بھی بضائے حجاز سے کہیں بھار نہیں نکلے ان کو بیت المقدس کا کیسے پتا ہے حضور نے کہا میں نے وہاں جا کے نماز پڑھی اس کے بعد حضور نے کہا جب میں واپس آ رہا تھا تو مقام تنعیم پر جو 9.6 کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے مکہ سے نورت ویسٹرن سائٹ پر ہے جہاں سے احرام بھی باندھا جاتا ہے جہاں مسجد عمرہ بھی موجود ہے تو وہاں حضور نے کہا کہ میں نے قریش کے یعنی تمہارے کچھ قافلوں کو دیکھا ہی اور حضور نے بتلایا کہ ان قافلوں میں اونٹوں کی تعداد کتنی تھی اور ان کی ترتیب کیا تھی سب سے آگے کون سا رنگ کا اونٹ تھا پھر کون سا رنگ کا اونٹ تھا اور کس اونٹ پر کون سا کجاوہ تھا اس کجاوے کا رنگ کیا تھا حضور نے کہا وہ قافلے بھی آنے والے ہیں اور کچھ ہی دیر میں وہ قافلے مکہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں محمد تو صحیح کہہ رہے تھے جب تقریبا نو کلومیٹر کا اگر فاصلہ آئے آج نو کلومیٹر کا فاصلہ آتا ہے کرنا مسئلا دس منٹ میں بارہ منٹ میں آپ کر لیتے ہیں تو اس وقت تو کئی گھنٹے لگتے تھے جب کچھ گھنٹوں بعد وہ پہنچے قافلے تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں جیسے محمد نے بتلایا تو صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی تھا اس طرح سے میراج کی تصدیر ہوئی ہوا پر تو یہ مختصر سا احوال ہم نے اس لئے بیان کیا کہ شب ستائیس رجب بھی میراج کی ایک روایت ہے لیکن اور بھی روایتیں ہیں شب سترہ رب الاول بھی ہے شب سترہ رمضان بھی ہے رب ثانی کی بھی تاریخ ہے شوال کی بھی تاریخ ہے کل کی جو تاریخ اصل نسبت رکھتی ہے مناسبت رکھتی ہے وہ ہے شب مبعث ہے یعنی شب ستائیس رجب اور کل کا دن عید مبعث ہے اہم ترین عیدوں میں سے تو انشاءاللہ عامال شروع ہوں گے تو میں اس حوالے سے کچھ اور بھی گزارش کروں گا چار سے پانچ منٹ کے لئے بعثت کا مطلب یہ ہے کہ پہلی وحی کا نوزول ہے غارِ حرامِ اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان میں اقراب ربک الاکرم اللذی علم اب القلم علم الانسان ما علم یعلم یہ پانچ آیتیں نازل ہوئی ہیں تھوڑا سا اگر اس پر بات کرلوں دیکھیں جو کل کی عید ہے نا وہ اتنا زیادہ اہم ہے شریعت مقدسہ میں کہ کل کا روزہ سال کے چار بڑے روزوں میں سے اہم ترین عبادت میں سے کل روزہ رکھنا کہ قضا روزے ہوں وہ قضا کی نیت سے رکھیں تو قضا بھی ان کا عدہ ہو جائے اور مصطحب کا ثواب بھی حاصل ہو اور جن پر قضا روزے نہیں ہیں وہ مصطحب کی نیت سے رکھیں کل کا روزہ بہت زیادہ ہے اگر آپ نے رجب میں اب تک کوئی روزہ نہیں رکھا تو کل کا روزہ ضرور رکھیں اس لئے کہ شاید تمام رجب و مرجب میں جو کل کا دین ہے وہ سب سے زیادہ اہم روزے کے حوالے سے اس کی تھوڑی تفصیل انشاءاللہ ہو سکتا ہے عمال سے پہلے بیان کر دیں کل کی جو عید ہے کل کی عید کی وجہ سے ساری عیدیں ہیں چونکہ بے سطح نبوی ہے اعلان نبوت ہے اور وحی الہی کا نزول ہے لہذا غدیر کی عید کل کی عید کی وجہ سے من کنتو مولا پہلے ہو تو فحضہ علی مولا ہوگا بات بات ہے اور ایک مل کے سنوات بیدے محمد وعالی محمد پر اللہم صلح علی محمد وعالی محمد جو من کنتو مولا ہی کو نہ مالے وہ فحضہ علی مولا کو کہاں سے مانے گا تو من کنتو مولا کل ہے کہ حضور کی نبوت کا اعلان ہے کنتو نبی وعالی محمد نبی تو میں اس وقت بھی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے پانی اور مٹی کے درمیان تھے نبی تو اس وقت سے تھے نبی کل نہیں بنے یہ مسلمانوں کا خیدہ ضرور ہے کہ کل نبی بنے اور انہیں پتا بھی نہیں تھا کہ وہ نبی بن گئے ہیں اور پھر ورقہ ابن نوفل نے بتلایا کہ آپ پر وحی نازل ہوئی ہے اور آپ کو نبوت کا عدد آتا ہوا ہے ایسے نبی کو ہم نہیں مانتے ہیں کہ جبریل نے ان کے سینے کو چاک کیا اور کھولا استغفراللہ ربی واتو بوئی لے اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں شرح صدر عطا کیا ہوا ہے بے شک بے شک سکار خطی مرتبت تو میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم نہیں بنے تھے اور پانی اور مٹی کے درمیان تھے تو وہ تو عقیدہ مسلم تشیع ہے ہاں اعلان نبوت کل ہوا پہلی وحی کا نزول کل ہوا لہٰذا یہ جو نبوت ہے یہ وہی ولایت ہے یہی مولائیت ہے تو من کنتو مولا فہا ازا علی مولا تو کل کی عید کی وجہ سے عید غدیر ہے کل کی عید کی وجہ سے عید مباہلہ ہے کل کی عید کی وجہ سے عید الفطر ہے کل کی عید کی وجہ سے عید الازحہ ہے کل کی عید کی وجہ سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں تو بیشتہ نبوی کی اہمیت ہے جو ہمارے ہیں اتنی زیادہ اہمیت اس کی شاید سمجھی اگر گئی تو منایا نہیں جاتا اسے اس احتمام کے ساتھ ورنہ سال کی اہم ترین عیدوں میں سے عید ہے بلکہ بعض تعبیروں کے مطابق غدیر کو تو عید اللہ الاکبر کہا گیا یقینا نہیں لیکن میں نے کہا کہ غدیر بھی ہے عید مبس کی وجہ سے آخری ایک نقطہ یہ ارز کر دوں بس عید کی اہمیت تھوڑی سی آپ کے سامنے میں اجاگر کرنا چاہ رہا تھا عامال انشاءاللہ ہم بتلائیں گے آپ کو آج کی شب کے خاص عامالیں بارہ رکعت نماز ہیں بارہ رکعت نماز پڑھنے کے بعد سات مرتبہ چند سوروں کی تلاوت ہے اور آج کی شب کی خاص دعا ہے زیادہ طولانی عامال نہیں لیکن بہرحال اہم عامالیں انشاءاللہ ساتھ مل کے کریں گے ایک آیت سورہ شورا کے آیت نمبر پندرہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ جب آپ مبعوظ برسالت ہو چکے ہیں اب آپ نے اعلان نبوت کر لی ہے تو آپ نے کون سے اصولوں پر ایسے زندگی گزارنی ہے کہ اگر میں جملہ کہوں تو یہ جو بعصت نبوی ہے اس کا مکمل حق اس وقت ادا ہوگا کہ جب آپ یہ پانچ اصولوں کے ساتھ ہم نے زندگی گلہ رہیں گے اور آپ تصور فرمائیے کہ وہ لوگ کے جو حضور کی راہ میں کاٹے بچانے والے تھے پتھر ماننے والے تھے حضور پر نعوظ باللہ غلازت پھیکنے والے تھے ایک موقع ایسا تھا کہ تین لوگ نماز پڑھتے تھے مسجد الحرام میں رسول اللہ مولا علی عدد خطیجہ اور دور سے مشرقین دیکھ کر ہوٹنگ کرتے تھے سیڈیاں بجا دے تھے کتنا سخت ماؤل ہوگا برحال علی ابن ابی طالب کی وجہ سے کسی میں جورت نہیں ہوتی تھی کہ رسول اللہ پر حملہ کر سکتے بچپن میں علی ابن ابی طالب کا عالمی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی جو ولادت ہے وہ یکم آم الفیل ہے اور مولا علیہ السلام کی ولادت سن تیس آم الفیل ہے تیس سال کا فرق ہے تو بظاہر مسلحتیں تو اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا کیا مسلحتیں ہوں گے اس میں بظاہر ایک مسلحت یہ بھی لگتی چونکہ مشرقین مکہ نے منصوبہ یہ بنایا تھا کہ یا تو محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر کہو یا دیوانہ کہو اور مجنون کہو اور مجنون اور دیوانہ ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ کوئی بچوں سے علشتا رہے بار بار یہ نون سیریس ایٹیٹیٹوٹ کہلاتا ہے نا کیونکہ بچوں سے بار بار علشتا رہے تو ایسا کرو کہ بچوں کو اس محمد کے پیچھے لگاتو اب وہ اسے پتھر پہنکے اس پر آوازیں کسیں کب تک انسان صبر کرے گا اور جب ان کا کوئی آپس میں بچوں کے ساتھ ایسا تنازع کوئی بات ہوتی رہے ہوتی رہتے ہیں تو بچوں کو کام ہی ہے کہ جو بچوں سے علشتے رہتے ہیں بس اس منصوبے کو شکست دینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے عمیر المومرین کو رسول اللہ کے تیس سال بعد بیجائے تو بچوں کو جو جواب ہے وہ رسول اللہ نہیں دیا کرتے تھے بچوں کو جواب علی جی بن ابھی طالب دیا کرتے تھے وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا میرے خیال میں تھوڑا سا وقت تھا میں سمجھے کہ آٹھ بیس تک ہے آج وقت آچھا ٹھیک ہے دو تین منٹ ہے وہ کہ جو راہ میں کاٹے بچانے والے پتھر پھینکنے والے بلاخر بعض ایسے چاہنے والے بھی بنے پھر حضور کے کہ جو حضور کے وضوع کے قطروں کو جمع کرتے تھے تبرر کے طور پر جب حضور نے حجت الویدا کیا تو جو تخصیر فرمائی تو اس میں ایک ایک بال کو بہت سے صحابہ اکرام نے لیا بطور تبرر بال کے ساتھ آل کو لے لیتے تو بہت ضروری تھا لیکن یہ تئیس سال کی عرصے میں اتنا بڑا فرق کیا ہے رسول اللہ نے اللہ کے حکم خطابے کے پانچ اصولوں پر عمل کیا ہے پانچ یہ اصول وہ ہیں کہ قابل ہیں کہ واقعا کم از کم ایک مجلس تو پڑھی جائے ان بعض اصولوں پر لیکن میں آپ کے سامنے فقط آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں فَلِضَحَ لَكَ فَدْو یہ سورہ شورہ کی آیت نمبر پندرہ ہے آپ خود سے جاگز کا ترجمہ دیکھئے گا سب سے پہلے تو کہا فَلِضَحَ لَكَ فَدْو آپ اے محمد پکاریے دعوت دیجئے فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر ہے اللہ کی خاطر کام کیجئے تو لازمی سے بات ہے ہم اور آپ کے لئے نصیت ہو رہی ہے اللہ کی خاطر کام کیجئے وَسْتَقِنْ كَمَا أُمِرْتَا اور آپ ایسے استقامت دیکھ لائیے جیسے کہ ہم نے آپ کو حکم دیا ہے اللہ کی خاطر آپ دعوت دیں گے تو آسان نہیں ہے منزل تو اس میں مصائب اور بلائیں بہت سی ہیں کہ اللہ کی خاطر استقامت دکھائیے اچھا میں آپ کے سامنے چھوڑی سی بات پیش کروں حضور اتنا تبلیغ میں خالصانہ رویہ تھا ان کا کہ لمحے بھر کے لئے بھی کسی چھوٹے سے ایک وقتی فائدے کے لئے بھی حضور نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ کام کرنا تو دور کی بات اگر ایک پرسپشن ایسا بند رہا تھا کہ جسے حضور کو فائدہ مل سکتا تھا لیکن وہ بات ٹھیک نہیں تھی تو حضور نے آگے خود ہی کلیر کر دیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے میں آپ کوئی مثال دیتا ہوں حضور کے فضل حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا اسی وقت سورج کو گرن لگ گیا تاپس میں سب لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو محمد سچے نبی ہیں لیکن ان کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور سورج کو گرن لگ گیا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہے یعنی اللہ تعالیٰ غم میں ہیں لہذا ان کی نبوت سچی ہے حضور فوراں آئے مجمع میں انہوں نے آ کر کہا کہ سورج گرن و چاند گرن امران تبعیان ایک نیچرلل پروسس کے ساتھ ہوتے ہیں جب یہ آیت آ جائے تو نماز آیات پڑھو نماز آیت سکھلائی حضور نے کہہ اس کا میرے بیٹے ابراہیم کی وفات سے کوئی تعلق نہیں ہے تم پر نماز آیات واجب نماز آیات پڑھو اور تمہاری جب مداری کو ہو رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ اچھے والے اگر کوئی مسلمان ہوئی جاتے ہیں آپ خاموش ہی رہ جائیں فقط تو اس میں کیا برای ہے آج تو یہ ہو جائیں گے مسلمان لیکن جب چودہ سو سال بعد جا کے حقیقت کھولے گی کہ ایک نیچرل فنومنہ ہے جب آکے سائنٹس کھولیں گے اس بات کو تو اس وقت وہ یہ ضرور کہیں گے کہ اچھا اس وقت محمد نے ایک وقتی فائدے کے لیے یہ سور استفادہ کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے فائدے میں بھی ایک بات جاری ہے جب برسل میں اس کو کلیر کیا کہاں ایسا ہے نہیں خلص سمجھے سبحان اللہ یہ بہت سخت منزل تھی آج سن لینا آسان ہے جب اس وقت جب رامے کاٹے بچھائے جا رہے ہوں جب پتھر مارے جا رہے ہوں جب کئی بات تبلیغ کو قبول کرنے بعد اس وقت اتنا صادقانہ اپنے تبلیغ میں حضور کا بیہیوئر یہ واقع موجزہ ہے فرمایا کہ ان لوگوں کی خواہشات پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آپ کو کہیں کہ ایسا کر کے دیکھو محمد کبھی کہتے تھے آپ تم فرشتے ہوتے تو بہتر تھا کبھی کہتے کہ تم سرورتمند ہوتے تو بہتر تھا کبھی کہتے کہ اگر تم اس پہاڑ کو سونا بنا لوتا ان کی خواہشات پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے تیسری بات یہ ہو گئی چوتھی بات قل آمن تبیمہ انزل اللہ من کتاب میں تو عمل اسی پر کروں گا جو اللہ نے مجھ پر کتاب میں نازل کی ہے پانچوی بات وَأُمِرْتُ الْعَادِ الْعَبَيْنَكُمْ میں آیا ہوں تم میں عدالت قائم کرنے کے لئے ظلم کو ختم کرنے کے لئے تو یہ وہ امور تھے جن پر سرکاری خدمی مرتبت نے اس پابندی کے ساتھ عمل کی ہے سبحان اللہ اگر جے کے وقت ہو چکا ہے میں ایک جملے میں ایک بات سنا ہوں آپ کو جب حضور سخت ترین مشکل میں تھے مکہ میں شیب عبی طالب میں تین سال رہے حضرت سیدہ کونین خاک پر سوتی تھی اس وقت حضور کے پاس کئی کئی وقتوں کا کھانا نہیں ہوتا تھا شکمب پتھر بانتے تھے فقط حج کے زمانے میں حضور شیب عبی طالب سے باہر آ سکتے تھے حضرت ابو طالب السلام نے پناہ دیوی تھی اور تو کوئی پناہ دینے والے ہی نہیں تھا تو حج کے زمانے میں باہر آتے تھے حضور اس شیب سے یعنی اس غار سے اس گھاٹی سے باہر آتے تھے اور آ کر تبلیغ فرماتے تھے کیونکہ حج زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا تو حضور اس وقت باہر تشریلے آتے تھے اور جو کوئی نظر آ گیا اسے تبلیغ فرماتے تھے تو قبیلہ بنی آمین سے ایک شخص آیا اس نے آگے کہا کہ میں نے سنایا کہ محمد آپ نے اپنے دین کا اعلان کیا ہے اور آپ اس وقت پریشانی و تکلیف میں ہیں آپ کا سوچل بائیکارٹ ہوا ہوا ہے میں آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں میرا سارا قبیلہ آپ پر ایمان لے کر آئے گا میں آپ کو دو سو جنگجو دوں گا تلواروں کے ساتھ یعنی گولڈ ہے اس وقت گولڈ ایک تلوار بھی نہیں تھی اس وقت ایک تلوار دو سو جنگجو دوں گا تلواروں کے ساتھ دوں گا جو آپ کی خاتے جنگ کریں گے حضور کو محسوس ہوا کہ یہ اس کے عوض کو چاہتا ہے حضور نے کہا تو مجھ سے کیا چاہتے ہو کہ بس ایک بات ہے آپ اناؤسمنٹ کر دیں کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین میں میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں حضور نے کہا نہیں مجھے جانشین متعین کرنے کا اختیار خود سے ہے نہیں جو اللہ جانشین متعین کرے گا اللہ وہ اکبر اللہ وہ اکبر جو اللہ جانشین متعین کرے گا وہ ہے کہ بس ٹھیک ہے پھر آپ محروم ہو جائیں گے انچائے دو سو جنگ جوہوں سے اور میرے پورے قبیلے سے حضور نے کہا ٹھیک ہے یہ ساری باتیں اس وقت سن لینا بہت آسان لگتا ہے جب شدید ترین کوئی مسائب میں ہونا اور کوئی آ کر اس ساتھ سے پیشکش کر رہا ہو اور اس وقت صاف انکار کر دینا اپنی اصولوں کی وجہ سے اس سے طاقت سمجھ میں آتی ہے غدیر میں اس اعلان کی منکنتو مولا فہا سبحان اللہ کیا قوت ہے اس اعلان خداوندی کی سبحان اللہ ملکہ صلوات بیدے نام حیدر کررار علی جیب نے بیدانے اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجی اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مصطفیوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس شریعت میں یہ سب کچھ نہ رہتا اگر ولایت مرتضوی نہ ہوتا میں مولا کائنات کی ولایت پر ثابت ختم فرمائے اے پروتگار حضرت حجت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے عید جو عمال انجام دیں گے اسے اپنی بارکہ میں قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیور علیم بجا اے محمد وعالی الطیبین الطاہرین نارے صلوات اللہ صلی علیہ حمد صلی علیہ